مطلب کرنے دیں لیگل میٹر پھر یہ سیاسی معاملات ہم تینوں آپس میں بیٹھ کے اس کے بعد دوبارہ بریک بات کرتے ہیں کیا لڑائی بڑھنے کا امکان ہے ججز کیا کریں گے یہ بتائیں مہدر پجوتہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل وکیل کیا کریں گے سپریم کورٹ کے بعد اس کیا سیس فائٹ کیا کریں گے یہ بڑے گیا بات ہے کیونکہ اب تو سارے تلوارے نکل آئی ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب روستر تو بنے گا کومیٹی بنائے گی اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ججز اگلے ہفت ہیں گے کیونکہ کومیٹی پہ سوال تو اٹھ کے ہے جیسے منصور علی شاہدی طرف سے میرا خیال ہے کہ ججز بیٹھیں گے حالانکہ قاضی فائزہ صاحب نے جب وہ ایکٹ سپریم کورٹ پیکٹیس انٹویزر ایکٹ سسپینڈ ہوگا تھا آٹھ ججز کا فیصلہ تھا اس کے بعد پانچ مہینے کسی بیٹھ میں حصہ یعنی وہ نہیں بیٹھے بلکل بیٹھے ہیں انہوں نے کام ہی نہیں کیا یہ کانسویشنل میٹر جو ہوں گے والی ڈیپورٹ طریقے یا اور میٹر میرا خیال ہے کہ کافی ججز اس پہ ریکیوز کریں گے وہ نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ آڈینیس کے حوالے سے جو کنٹورسی ہے کتنے ججز آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آئینی کورٹ بن گیا پھر کیا ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر جب بن گیا تو سپریم کورٹ کے پاس تو پھر اختیارات ختم ہو جائیں گے پھر بڑا مشکل ہے کہ سپریم کورٹ ان معاملے کو دیکھیں کیونکہ پھر کہا جائے گا کہ آپ کے پاس تو اب کون سی جو دیکشن ہے یہ ساری جو دیکشن تو اب فیڈل کنسکوشن کورٹ جو بنیں گی جس کے پہلے چیف جسس ہیں وہ حکومت جیسے پرائم میریسٹر لگائیں گے وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اس کی حیثیت ہے یا نہیں تو یہ بڑا معاملہ ہے اور اب جو وزیراعظم اچھا بھی لگا سکتا بنا ہے کیا بات کریں نہیں اب تو خیر میرا خیال ہے کہ اس پر سیجیشن ہو رہی ہے بات چیز کی کمیٹی کی کرے اگر پارلیمنٹ کی اس میں ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اگر اس طرف جانا ہے تو کم از کم ایسا آدمی ایسا نام ہو جو نان کنٹورشل ہو جو سب کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو میں بھی یہی بات ہوئی کہ کیوں نہ ایسے پانچ نام آپ ابھی سے فلوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال ہے کہ اس کانسٹیشنل کورٹ کے اندر آنے چاہیے یہ چیف جسٹس ہوں گے یہ چارجز ہوں گے لیٹ پیپل ٹاک آباؤ ٹیجن سے ہاں اچھی ریپیٹیشن کے لوگ ہیں بہتر پنجوتا صاحب سے کل کے بارے میں پوچھنا پنجوتا صاحب یہ کل کیا اتجاج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آپ لائیرز اس کے دیکھیں بہت شکریہ بڑی میرے بانی کاشے بھائی اتجاج کی بات جو ہے وہ جو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا اور اس کا مقصص صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہماری عدلیہ جو ہے آزاد و قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں اور یہی اس کا مقصد ہے جی اور یہ جلسہ کینسل کیوں کیا آپ لوگوں نے دیکھیں جلسہ کینسل کی اگر بات کی جائے نا تو آج کیا بندہ نہیں کٹھے ہو رہے نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے صحافی نے آج سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم اب اتجاج کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا کیوں کہا ہے کہ آپ نے جلسہ کینسل کر دیا تو انہوں نے بات آگے سکی کہ جلسے کی ہمیں اجازت نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اتجاج کی طرف جانا پڑ رہا ہے کیونکہ جلسے کی اجازت کے لیے ہم نے انتظامیوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دو سے پانچ سا آپ کے پاس قائم ہیں اور وہی محفی چاہتا ہوں لیکن ایک بات دیکھیں ہم لوگوں نے ساروں نے شہست دیکھی ہے اس ملک میں اگر بعد انتظامیوں کی اجازت پر آ جاتی نا تو اس ملک میں کوئی اتجاج نہ ہوتا اور سارے پان سکون کرتے یہ جو آپ نے یہ فیصلہ کیا مذاکرات نہیں ہوں گے لگ ایسے رہا تھا آپ ایجیٹیشن کی پالٹکس کی طرف جا رہے ہیں ایجیٹیشن کی پالٹکس میں اجازتیں نہیں ملا کرتی ہیں لیکن آپ تو بڑے اچھے بچے ہیں مجھے لگتا ہوں بہت اچھے بچے ہیں جو ہر بات ماننا چاہتے ہیں ساروں کی ایجیٹیشن میں یہ جو اتجاج ہے یہ جلتے سے ابھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ جب پورے بلک سے لوگ آئیں گے اور ایک جگہوں پر وہ جو ہے وہ پہنچیں گے اکٹھے ہوں گے راستے میں دیفینیٹلی یہ کوشش کریں گے شیلنگ بھی کریں سارا کریں لاتھی چارج کریں تو صورتحال کے اندر رکنا جو ہے وہ ناممکن ہے اور ہم اپنی جو ہمارا ٹارکٹ ہے وہاں جائیں گے تو ایسی سارے صورتحال کے اندر تو وہ زیادہ الٹا سٹرونگ ہے جلتہ تو دیکھیں نا ایک جگہ کے اوپر ایک سٹیج لگانا پڑتا ہے ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے وہاں سارے لگانا پڑتا ہے لیکن لوگ جائیں گے کہاں رولتے پھریں گے سرکو پہ کوئی کمیٹی چوک ہوگا کوئی صدر ہوگا کوئی کدھر ہوگا کوئی کدھر ہوگا ایک اسی وجہ سے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے ہمارا بلکل پورا پر پلان ہے اور آپ تو انشاءاللہ دیکھیں گے وہ ہفتے کا دن جو ہے دو بجے کا ہم نے ٹائم رکھا ہے اور آج بھی ہماری جلتہ کمیٹی کی میٹنگ ہے کل بھی ہماری تھی اور اس حوالے سے پوری پلانے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چاروں صوبوں سے جی بی سے جے کے سے ہر جگہ سے انشاءاللہ تعالی اسلام آباز سے لوگ ہیں وہ جائیں گے اور جو ٹرگٹ ہمارا وہی ہوگا جہاں لاکت باغ میں ہم نے جلتہ ناؤنس کیا تھا اسی جگہ کی اوپر ہم نے اگٹھے ہونا ہے اور ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے ہم نے آواز اٹھانی ہے اس ملک کے اندر ظلم کی اوپر آواز اٹھانی ہے مقصد آواز اٹھانا ہے مقصد آواز رائز کرنا ہے تضلیہ کو سپورٹ کرنا کہ ہمارے ادارے زادہ ہوں تو وہ ہم آپنا کریں گے انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں پجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ آخر میں لیتا ہوں بریک سے پہلے میں what do you see 20-30 سیکنڈ اجواد ہے اگلے چند دنوں میں یا 3-4 ہفتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ مزید خط و کتابت کی چانسز ہیں مزید خط لکھے جائیں گے لیکن ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جیسے منصور علی شاہب بنے کون سے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ یہ جو ابھی موجود ہے اس کا ہے سب کی کس کی خواہش ہے میرا خیال ہے کہ سب کی سب کی یا نہیں جب سپریم کورٹ کے پاس 184-3 ختم ہو جائے گا تو پھر کیا رہ جائے گا سپریم کورٹ تو پھر سیبل کورٹ کے پھر تو وہ سیبل کورٹ کے چیف جیسے ہوگی لیکن انفرچنیٹ ہے کہ ان پہلے ایک ویڈ جا جائیں جنہوں نے ریفارم جیدیشل ریفارم پہ لاہورائی کورٹ میں بھی کام کیا یہاں بھی ان کی خواہش کہ نیچے جو عدالتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے ہائی کورٹ کو ٹھیک کیا جائے سپریم کورٹ میں لیکن وہ آپ دیکھیں نیچے لی عدالتوں کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے سیبل کورٹ کے چیف جیسے مان جائیں گے دیکھیں گے قتل کے مقدمات کسی کی زمین چلی گئی کسی کا قبضہ ہو گیا ایک مقدمہ دیکھنا ہے میرا خیال ہے کہ اٹیمٹ تو ہوگی لیکن فیڈل کانسکوشنیٹ کورٹ کے حوالے سے کچھ آپ کو نظر آرہا ہے کوئی بڑا ہوگا سپریم کورٹ میں استیفیہ آ جائے میرا خیال ہے استیفیہ نہیں ہے بس خط خود رکھیں گے استیفیہ نہیں ہے بریک ویتر ناظرین بریک وزاپ سار